موسیقی ہیلو پیرنٹس مائنم اس ڈکٹر امتیاز آئی ایم اسپیشل پرائیم ہیلتھ کیر آج ہم جس ٹپک پر بات کریں گے کمر کے درد کی بات کریں گے جس میں ہم اس کے ڈیٹیل کے بات کریں گے اس کے بیسک سٹرکچر اور ان فنکشن کی بات کریں گے اس کے بات میں کیسا لگامنٹ اور کارٹیج اور پلس جوائنٹ کس طرف نظر آتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا انٹروڈیس کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے موسٹ کامن کاز لو ارپینمنٹ جو عام جو ہوتے ہیں بیک کمر کے جو پرابلم ہوتے ہیں اس میں کون سے سبب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیسے ہم اس کی ڈائیگڈوسز کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے پریویشن کس طرف ہم اس کو بچاؤ کر سکتے ہیں کون سے اتیاد کر سکتے ہیں اور بیس ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے کون سی چیزیں ہم ملا کے بیس ٹریٹمنٹ ہم بیک کمرگی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے فی میل میں جو پرابلم اکثر ہوتے ہیں لو ارپین کے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل پہ آج بات کریں چلیہ ہم پہلے بات کرتے ہیں تھوڑا سا انٹروٹیوز کرواتے ہیں بیکپون کا اس ٹریکچر کی فنکشن کے بات کریں گے آپ اس ٹریکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ورٹیبلہ کالم ہے وہ کیسے بنتا ہے سب سے بہت ہے تھارٹی تھری بونز جھو ہوتی ہیں اس پورے ورٹیبل کالم میں ہوتی ہے اس ورٹیبل کالم میں جو ہے دو بہت چیزیں اپورٹنڈ ہوتی ہیں نمبر پہلے اس میں دو ہے اس میں جو یہ ہے ورٹیکل کالم جو ہے ورٹیبلہ کے بیچ میں چھوٹی سی بونز ہوتی ہیں وہ آپس مل کے بیٹ میں جس جس کے ہم گھر بھولتے ہیں یہ ملکے پوٹی ورٹی lounge جو اسٹریکچر ہمارا پورا بناتی ہیں جس میں 33 بونڈ ہوتی ہیں جس میں 24 بونڈ وہ ہوتی ہیں جو مو fishes ہوتی ہیں جیسے جو حصہ پارٹس اپ دیکھ رہے ہیں ریڈ والا اس کو حصہ سرائبل بونڈ بولا جاتا ہے اس میں سازم بونڈ ہوتی ہیں یہ مو지를 ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم تھور ایکس کے بات کریں اس کا اوپنے نظر آرہا ہے اس میں جو وہاں اور تھوئلیو بونڈ ہوتی ہیں یہ بھی جو بونڈ ہے یہ بھی مو prosturmیان ہوتی ہیں یہ موگ کرتی ہیں اس کے علاوہ لمبر بونس کی بات کریں تو 5 بونس ہوتی ہیں یہ بھی جہے موے بل ہوتی ہیں یہ ٹوٹل بونس ٹوٹی ٹوٹی پورٹ بونس پر رہی ہیں جو ہیں یہ موے بل ہوتی ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں ڈسک ہوتی ہے ڈسک جس کو کارٹیج ہوتی ہے جس میں وہ اس میں ہلکی سی لچک رہتی ہے جس سے ہماری اس پینل کو موی ایزی کر سکتی ہے اس مومنٹ آ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اس ٹیکٹر کے بات کریں تو اس کو سیکرم اور کوکس یہ دو پارٹ اس طرح جس میں سیکرم کی 5 بونس ہوتی ہیں اور کوکسی کی چار بونس ہوتی ہیں جو بونس ہوتی ہیں یہ فکس ہوتی ہیں جو لور بوک لور بیک بون کی پارٹ ہوتا ہے اب اس میں آئیے اس پیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے اب یہ دیکھیں اگر ہم نارمل دیکھیں جو دونوں ہماری بونس کے بیچ میں جو آ رہا ہے یہ ڈسک آتی ہے اس کے بعد میں ہر جوائنڈ کے ساتھ ایک نیرو نکلتی ہے جو ہر جوائنڈ کے بیچ میں ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں ایک فکس جو جوائنڈ ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ میں یہ نکلتی ہے یہ آپ نے نارمل سکرم دیکھئی ہے اگر تھوڑا سا کر ہاتھ اس کو دیٹیل میں بات کریں اب سکرم کی پارٹ سم یہ ост 2012 اس میں ہمیں کیا کیا ہوتا ہے آپ اس فکچر مے کلئر میں دیکھیں سکتے ہیں سے پہلے پورا جو ہے اس کو اسپینل کارڈ سے لیکن ہے اس میں ہماری مدد کر کار جدا ہے جس میں اسپین کارڈ ہماری ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے جو پورا برین سے لے کر پوری پارٹ کو ان کے اسپینی اسپین لیکن میں美سیج ہوتا ہے اور فکس جوائن کے ساتھ میں ایک نرم ہوتی ہے جو ہر جوائن کے ساتھ میں ایک نرم نکلتی ہے اس کا مختلف نرم ہوتی ہے جنہوں کے ہر پارٹس کا مختلف مسلس کے مختلف حصے کو باری کے اوپے کنٹرورٹ رکھتی ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یہ ورٹی براہ ہیں جو باریک سی بونز ہوتی ہیں جو مل کے پوری ہمارا کالم بناتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی ڈسک بات کرتے ہیں دونوں ورٹی براہ کے بیچ میں ایک جو رگین کلر کا جو نظر آئی ہے ڈسک بھی بولتے ہیں اور اس کو کارٹیج بھی بولتے ہیں جو ہمارے جو مومنٹس میں اور لچک میں جو سپینل کی میں اس میں یہ ہیلپ کرتی ہے یہ آپ نے یہ لور بک میں دیکھو اس کے علاوہ اگر لور اس میں پکچر میں دیکھیں تو اس میں جو ہے سیکرم اور کاؤکس یہ جو پونز ہیں یہ فکس ہوتی ہیں اس میں کوئی کارٹیلیج یا ڈسک نہیں ہوتی اسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لچک نہیں ہوتی اس میں مومنٹ نہیں ہوتی یہ فکس ہوتی یہ بات آپ کو انٹروٹیس تو سمجھ میں آیا گیا ہوگا اس کا اسٹریکٹر کیسا لکنگ ہوتی کیسی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا بات کریں اس کو ڈیٹیل میں ڈیڈی کی بات کریں جس کو ہم ڈیڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیچرنیٹیو ڈسک ڈیسیز جو ہوتی ہے جو کارٹیج کی وجہ سے ہوئی یا ڈسک میں ڈسک کو بھی کارٹیجی کرتے ہیں اکثر یہ ملٹیپلی ڈیٹیڈ پرابلم آتے ہیں آپ اس پکچر میں دیکھئے یہ پورا ہمارا اسٹریکچر ہے جس میں ایک نارمل آپ ڈسک دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ دوسری آپ نے پارٹ ڈسک میں دیکھئے ہیں اس میں ڈیچرنیٹیو ڈسک آتے ہیں یہ ڈیچرنیٹیو ڈسک کس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے ایڈلٹ ایلج جب جو عمر بڑی ہو جاتی ہے انہوں میں یہ چینجنگ آتی ہے جس کو ہم ڈیڈیو بولتے ہیں جو اس میں کارٹیج میں آتی ہے دوسرا اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے ٹراما ہو یا انجری ہو جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں ہوتا ہے کیونکہ یہ جتنے ہمارے کارٹیج ہوتے ہیں یہ بھی پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور اس میں اکثر کیمیکل چینجنگ کی وجہ سے بھی یہ ڈسک میں چینجنگ آتی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک نارمل ڈسک کیسے نظر آ رہی ہے اس کے بارڈی جنیٹک میں یہ جو کارٹیج میں ہے یہ ایمنارٹی آ جاتی ہے جس میں جو اپنے ڈسک ہے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسک میں کیا آ سکتا ہے فیٹ کا حصہ آ جاتا ہے یہ جو ایمنارٹی یہ آپ اس جگہ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اورینیٹ ڈسک ہو جاتی ہے جس میں بھی یہ پلک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہر اس جوائنڈ کے ساتھ میں ایک نرو نکلتی ہے اور جس نرو کے ساتھ میں یہ ہرنیٹ ڈسک آ جائے تو اس میں اس نرو کو پریشر دینے کے وجہ سے بیک پین میں پین شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ تھن ڈسک یہ جو ہمارے دونوں کارٹیلیج کے بیچ میں جو آتا ہے یہ بلکل پتلا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں لچک اس کے مومنٹ اور اسٹمنیس اس میں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اپنا جو انجری کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیمیکل چینجنگ وجہ سے یہ چیزیں اکثر ڈیولمیٹ ہو جاتی ہیں بیماری اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو عام کامن جو عام بیماریاں ہوتی ہیں جو بیک پون کی وجہ والوں کو زیادہ تر آسٹوپیرسز جو ہوتی ہے بول کے ایک بیماری ہوتی ہے جو اکثر زیادہ تر فیمیل میں ہوتی ہے اور بڑی ایج میں آتی ہے 35 کے اوپر ایج کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جس کی وجہ سے کمر منداز ہو سکتا ہے مسلس سٹینس اور اس کے علاوہ جو کمر کے مسلس ہیں جو پتھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں جس کی وجہ سے کسی بریزن کی وجہ سے زیادہ ورکنگ کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے کمر منداز ہو سکتا ہے اور یہ سپینل کارڈ جو ہمارے یہ اپنے اسٹریکچر میں نے دکھایا اگر اس کا شیب میں چینجنگ آ جائے اب نارمل ہو جس کی وجہ سے بیگ پین ہو سکتا ہے کنی اسٹریکچر آپ نے پیشن ہو دیکھا جنہوں کیڈنی کا پرابلم ہوتا ہے انہوں کے درد کی وجہ سے بھی بیگ پین ہوتا ہے بلیڈر میں انفیکشن ہو جائے جس کی وجہ سے بھی یہ بیگ پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پوشنٹر کی بات کریں تو جو زیادہ کھڑے ہو کے ورکنگ کرتے ہیں یا بیڈرنے کا ورکنگ ریلیٹیڈ کرتے ہیں انہوں کو یہ بیگ پین کہ یہ جو یہ پرابلم ہا سکتے ہیں یہ جو عام عام جو روٹین میں بیگ کے پرابلم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فیمیل کی بات کرتے ہیں کون سے فیمیل ملا کر اکثر جو فیمیل میں زیادہ جو بیگ کمر کے مسئلے آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ریلیٹیڈ جو ہے سب سے زیادہ جو ہارمونز ہوتے ہیں بہت ایمپورٹر رول ہوتا ہے ہارمونز کا جس کی وجہ سے یہ اکثر بیکپون کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہم اگر پرگنسی کی بات کریں نمبر بان پہ دورن پرگنسی دوران پرگنسی کے دوران جو ہے کیونکہ اس میں ہارمونز ریلیم ہوتے ہیں جو ہارمون ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو جوائنٹس لیگامینٹ اور پیلوک پہریا میں ہے اور اس کے علاوہ جو فیٹس جو بچہ ہے اس کی گروت میں یہ بہت ریلیٹیڈ ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ کرتے ہیں بعض اوزت کا کیا ہوتا ہے انہوں کی ہارمونز کی ورکنگ سلو ہونے کی وجہ لوسن کی ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتے ہیں جس میں چینجنگ ہو جاتی ہے ہارمونز چینجنگ جس سے بے لو اور بیک پہن ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ جیسے بچہ ہے بچے کے جیسے وہ ہونے کی وجہ سے بیک کیوں ہوتا ہے فیٹس کا جس کی وجہ سے وہ پوشٹر میں سٹریس پڑتا ہے زیادہ اس کی ہپ جوائنٹ سو لیک جوائنٹ کے جوائنٹ جس میں زیادہ پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیک پرابلم ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا بات کریں اس کے بعد منسٹر سائیکل کی بات کریں دیکھو منسٹر سائیکل میں جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیک پین ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارمونز کی فلکٹریشن ہوتی ہے فلکٹریشن کا مطلب سا انکریز وہ کیا ہوتا ہے اس کا سائیکل جو منسٹر سائیکل ہے اس کا اپا ہے ڈاؤن منا اس کا ہوتا ہے جس سے اس کے مسلس جو ہے پٹھے جو ہے وہ افیکٹیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دور بیڈا ابڈامن میں جو ہے دورنگ منسٹر سائیکل دوران پین ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پری منسٹر سینڈروم ہو جاتا ہے جس کو پی ایم سی کہا جاتا ہے یہ زیادہ پی ایم سینڈروم جو ہوتا ہے یہ کمبینیشن منکٹھے ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو پیرڈ ڈوریشن ہوتا ہے اس سے پہلے سٹارڈ ہو جاتا ہے اور لمبے ٹائم چلتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لوگ پین میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہارمونز میں جو چینجنگ آتی ہے جس میں کون سا ہارمونز ہوتا ہے پروسٹل گلینٹین سے بھی یہ زیادہ تک بیک پین ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پوسٹ منوپالز کریں پوسٹ منوپالز جو ہوتی ہے وہ تھا فورٹی فائیو ایج کے بعد جو ہوتی ہے اس میں اکثر ڈی ڈی جو ہڈیوں کی ہیں وہ جنیٹک آ جاتی ہے اور دوسرا اس میں لیول جو ہے ہارمونز کا کم ہوتا ہے جس کو ہم اسٹروجن کہتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتا جس کی وجہ سے بہت سے اس میں ایج میں جو سب سے پہلا تو پرابلم اس میں ویڈ بڑھ جاتا ہے ویڈ بڑھنے کے وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے بیک پرابلم یہ چیز آتی ہے اور ڈسک میں جو اب نے ہم نے بتایا اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈائیگنوزز کی تو بہت امپورٹن ڈائیگنوزز ہوتا ہے جو ہسٹری ہے وہ بہت لازمی چاہیے ہوتی ہے ہسٹری کیونکہ ڈائیگنوزز کرنے کے لئے تین چیزیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں ایک تو اس کی ہسٹری کا معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ فیزیکل ایگزمیشن اس کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں کتنی رینج مومنٹس سب چیزیں چیک کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز اس میں جو دیکھا ڈائیگنوزز میں اس کی ٹیسٹ کی ایڈوائز ہوتی ہے جس میں ایکسری ہو گیا ہے ایمار ہو گیا ہے سیٹی سکن اور علاوہ اگر مسلز کی بات کریں ای 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 مجی ٹیسٹ کی جاتی ہے جو پتھوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ سامکتل جو ایگزم کرنے کے لئے ٹیسٹیں جو ہوتی ہیں اس کے کی جاتی ہیں لیکن اکثر آپ جو مسلز کے اگر بات کی جائے جی تیسٹ کرتے ہیں بیسٹری سوٹی ہے ڈائیگنوسٹ کرنے کے لیے شیعتک نردر کا اس کے لیے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بیسٹ ٹیٹمنٹ کی بہت کیونکہ اس میں بہت امپورنٹ ٹاپک میں آپ کو بہت چیز آئے گی جس میں بیسٹ ٹیٹمنٹ اپ لور پیکپن کی کیا ہو سکتی ہے میرے ایکسپیرنس کے موطب اگر اگر ہم تین چار چیزیں ملا کے گلیٹمنٹ کی جائے تو سب سے بیسٹ ہماری کمر کی زندر کے لیے ہو سکتی ہے جس میں آئیس ترابی کی ہم بات کریں گے پہلے آئیس ترابی کیا ہوتی ہے جس کو بھرپ سے سکھائی کی جاتی ہے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آئیس پیگ ہوئی ہیں آئیس پیگ ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس بھرپ ہے تو کسی ٹاول میں لپیٹ کے ٹھیلی میں ڈال کے اس کی سکھائی کر سکتے ہیں نہیں تو آئیس پیگ ڈائیں تو آئیس پیٹ کریں کیونکہ اس سے کیا کہتے ہیں جو ہمارے لیگامینٹ یا سوپ ٹیشو جو انجیر ہو جاتے ہیں فلمیشن ہوتی ہے جس کو وہ اس کو سمٹم کو سولینگ کو انہوں میں بڑا ہیلپ کرتے ہیں اس کو ریلیو دینے میں کم از کم یہ جو ہے ٹونٹیمنٹ تک ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ہر فیوٹے کے لیے مست بھی کرنا چاہیے آئیس ترابی وہ جن میں انجیری ہیں اور زیادہ ہو جنوں کو زیادہ ٹائم نہیں وہ اس کے لیے بیس ترابی ہوتی ہے آئیس ترابی جس سے ہمارے پٹھوں میں اور اس کی سولینگ میں وہ کور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دوسری بات کریں گے اس میں ہیٹنگ ترابی ہیٹنگ ترابی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہم مختلف طریقے سے اپنی ہیٹنگ ترابی کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اس پکچر میں مشین دیکھ رہے ہیں مشین کے ذریعے پر ہیٹنگ ترابی جائے جس کو ہیٹ پیٹ کھا جاتا ہے جس کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹاول کو گرم کر کے کسی سے بھی ہم سکائی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر اس میں کیونکہ یہ سکائی سے ہمارے کیا آگئے کہ ہیٹنگ لیند سے ہمارے جو مسلس ہوتے ہیں جو بلٹ فلو ہوتا ہے اس کو امپروو ہوتا ہے اور ساتھ میں پین کو ریڈیوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اور کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم نے آئسنگ کی بتائی اور ہیٹنگ خرافی کی بتائی اس کے علاوہ مساج کی دیکھیں مساج سے بہت سے امپروومنٹ ملتی ہے جیسے جنٹل آف ہاتھ سے کس طرف پین کلر، کریم، جیل، آئو ڈیکس، کوئی بھی ایسی چیز ملے آپ اس سے مساج کر کے اس سے کیا ہوگا پلٹ سکویشنل امپروومنٹ آئے ریڈیوز ہو جائے گا اس کا جو پین ہے درد میں بہت سے امپروومنٹ آ جاتی ہے اس میں مساج میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے آپ اور کیا چاہیے اس کے لئے اس کے اور ہم اس کے ساتھ میں دیکھئے جیسے ہم کمر کا افیکٹیٹ مسئلہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو بیلٹ استعمال پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ سپورٹ کرتا ہے سوئلنگ کو ریڈیوز کرنے اگر آپ کو پاس بیلٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی بینڈج ہو کرم پٹی والی کوئی بھی ہو وہ آپ کو سپورٹ کے لئے آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کنڈیشن میں ہمیں ریسٹ کی بھی بہت امپورٹنٹ ضرورت پاتے ہیں دو سے تین دن کی پیرڈ میں کمز کمز اس کو ریسٹ کرنا چاہیے جس سے ہمارے جو مسلس مسلس اول پیک پینٹ ہیں وہ اس میں جو ہے اس میں جو جو سولنگ کی اردنیس جو پرویوز پین ہوتا ہے وہ سلور پیک کرنے سے ریٹن ہو جاتا ہے کیونکہ مسلس میں ایسی امپورٹنمنٹ ہوتی ہے جیسے ہم ریسٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی امپورومنٹ جلدی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے میڈیسن کے بات میں بات کریں گے تو پینکلر میڈیسن لازمی تینے چاہیے جب آپ نے یہ پینکلر میڈیسن میں جیسے ہم نے سپرین ہو گیا بروپین ہو گیا نیپروکسین ہو گیا مختلف داد کی جتنی بھی میڈیسن ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں مسلس اولیکس میں جو میڈیسن ہیں وہ بھی ہم یوز کریں گے جب یہ ساری چیزیں ملا کے ہم کریں گے تو ہمارے کو بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے گی جیسے ہم نے آئیس ترابی کا بتایا ہیٹنگ کا بتایا میڈیسن کے بات کرائی ریشت کی بات کی اور بیلٹ کی بات کی یہ ساری اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پیریویشن کی پچاؤ پچاؤ کیسے کر سکتے ہیں وہ بہت امپورٹ انٹرنیک یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے جس میں ہم آئیں گے تو کس طرف بیٹ پہ لیٹنا چاہیے بیٹ سے کیسے اٹھنا چاہیے دو چیزیں آپ کو یہ آوائیڈ کرنی ہوتی ہے اس کے لئے آوائیڈ کرنا بلکل نیچے زیمین پر نہیں بیٹنا ہوتا کیونکہ اپنے میں زیادہ پرابلم آتا ہے اور زیادہ زیادہ کھڑے ہونے سے بھی آوائیڈ کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے زیادہ کھڑے ہونے سے مسلس ویک ہوتے ہیں جس سے وہ بیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم جو ٹریویلنگ کرتے ہیں اس کی لانگ ٹریویلنگ کے لئے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اور جب ہم ٹریویلنگ کریں تو اس دوران تو مست کی بیلٹ استعمال کیا جائے اور کوئی وزن والی ایسی چیز میں اٹھانی چاہیے یہ جو پانچ چار چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر پیشن کے ل زیادہ کے لئے اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم بات کریں گے ایکسرسائز کی کیونکہ ایکسرسائز کا بہت امپورٹ رول ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیگ کے مسلس جو ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں پریونٹ کرتے ہیں اس کے فیوچر انجری کو کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے یہ ہوگیا ہے مسلس کے سٹرانگ ہونے اس کے وجہ سے یہ جو آگے آگے کے فیوچر میں کوئی انجری نہ ہو جس سے ہمیں پائدہ ہوتا ہے اور کس طرف ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ چیزہ پہ ہم اس میں ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں ہمیں بتا ابھی ہم اس بات کریں گے اس ویڈیو میں جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے جائے گا کس طرف ایکسرسائز کرنی چاہیے پیشنٹ کو اس میں ایکسرسائز کے تین سٹیپ ہے نمبر ون پر اسٹیپ جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں نمبر ون ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں سب سے پڑھے لیگ کی ایکسرسائز ہے جو ہر سٹیپ کو ہر لیگ کو دس دفعہ اوپا نیچے کرنا ہوتا ہے پہلے ایک ٹانگ لیگس کی دس دفعہ اوپا نیچے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ابھی دوسری لیگس کو اس کو بھی دس دفعہ اوپا نیچے ہمیں کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس سٹیپ کمپلیٹ ہوا اب سیکنڈ سٹیپ میں دونوں لیکس کو بینڈ کرنا ہے بینڈ کر کے اور ایبڈامن کو اوپا کرنا ہے اوپا اور نیچے کرنا ہے اس کو بھی دس دفعہ اوپا نیچے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرف ہو رہا ہے یہ بھی سٹیپ دس دفعہ کرنا ہے اور اب اس کے ساتھ تیسرا سٹیپ ہم ایک سرسائل کا آپ بتا رہے ہیں دونوں لیکس کو اوپا اوپا نیچے کرنا ہے اس کو بھی سٹیپ کو دس دفعہ کرنا ہے موسیقی